تمام تعریف اللہ تعالیٰ جل مجدہو الكریم کے لئے درود و سلام بارگاہ محبوب دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے چونکہ شیخ طریقت پیکر علم و عمل حضرت قبلہ شیخ مونی رحمد یوسفی صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے دور میں جو بزرگ لوگ تھے اور جو علم کے ساتھ عمل کرنے والے لوگ تھے ان میں سے آپ کا ایک بڑا نام تھا میں صرف اور صرف اس غرص سے یہاں حاضر ہوا تھا کہ میں جاؤں اور میں بھی اس بات کا اظہار کروں کہ میں اس دور کا شخص ہوں جس کے اندر حضرت مونیر یوسفی صاحب جیسے لوگ موجود رہے میں نے کئی سال انہیں دیکھا ہے کئی جگہوں پہ میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے یہاں مقتدر حضرات علماء بیٹھے ہیں وہ ان کے علم پر ان کی تحقیقات پر ان کی تصانیف پر بات کر سکتے ہیں میں انہیں جو سمجھا ہوں اس کافلے کا آدمی سمجھا ہوں جس کافلے کے لوگ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے مطلب میں میرا حق نہیں بنتا لیکن اگر میں ان کے عقیدت مندوں سے یہ پوچھوں کہ ان کی ساری کتابیں یہ ساری تقریریں آپ کے پاس ہیں آپ نے ساری سن لی ہیں تو ہم کہیں گے کہ نئی وقت ملتا ہے تو شروع کرتا ہوں جب ہمارے پاس پڑھنے اور سننے کے لیے ابھی وقت درکار ہے تو اس شخص کی محنت کا اندازہ لگائیں جس نے تحقیق کر کے انہیں لکھا اور بیان کیا ہے ان لوگوں نے وقت نہیں ضائع کیا حضرت اب تو چونکہ موقع تعریفوں کا ہے تو تعریفیں لوگ کریں گے لیکن ان لوگوں کو کتھن مراحل سے بھی گزرنا پڑتا ہے یہ جدو جہد بھی کرتے ہیں یہ کوئی آسان کام تھوڑی ہوتا ہے ہم جس دور میں رہتے ہیں اس دور میں جتنے مقابلے ہوتے ہیں وہ سارے کرنے پڑتے ہیں بیگانوں کے سوالوں کا جواب بھی دینا پڑتا ہے اور کبھی کبھی اپنے بکٹیروں میں کھڑا کر لیتے ہیں زخم کھا کے جی خون جگر کے گھونٹ پی آہر نہ کار لبوں کو سی یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں جدو جہد کی کام کیا ہمارا وقت بڑا زائع ہو رہا ہے حضرت شیخ میں خود اس لیے آیا ہوں میں نے یہاں منظر دیکھا ہے آپ لوگوں کو دیکھا ہے ان کے سفر بھی دیکھے ہیں ان کی کلم کی رفتار بھی دیکھی ہے تو پھر اتنے لوگوں کو وقت دینا بھی دیکھا ہے تو میں تو سیکھ رہا ہوں کہ کتنی حارون رشید کے دربار میں ایک شخص آیا بات کیونکہ ختم کرنے لگا ہوں ان کے دربار میں ایک شخص آیا تو اس نے کہا بادشاہ میں بڑے بہترین کرتب دکھاتا ہوں اور لوگ مجھے ہی نام دیتے ہیں کہا دکھاؤ یہ نوجوان ذرا میری بات پر گوھر کیجئے گا کچھی دیوار تھی تو اس شخص نے ایک سوئی پھینکی وہ دیوار میں جا کے لگی اس نے دوسری سوئی پھینکی تو وہ پہلی والے کے نکے میں جا کے لگی سراخ میں لگی تیسری پھینکی تو وہ دوسری کے نکے میں جا کے لگی اس نے کہا یار کمال نشانہ اس بندے کا بارہ سوئیاں اس نے پھینکی نشانہ اتنا پکا تھا کہ وہ پیچھے جو چھوٹا سراخ ہوتا ہے اس میں جا کے سوئی لگتی تھی جب بارہ مکمل ہو گئی تو اب لوگوں نے تعلیوں بھی بجائیں واوا بھی کہا انام بھی دیئے اس کا خیال تھا کہ حارون رشید مجھے کوئی موٹی رکم دے گا تگڑائی نام دے گا حارون رشید نے کہا اس کو پکڑو ستون کے ساتھ باندھو رسی کوڑے مارو لوگوں نے کہا جناب یہ کیا بات ہوئی وہ شخص بھی رونے لگا کہنے لگا بادشاہ میری گلتی کیا ہے تو بادشاہ کہنے لگا اللہ نے تجھے اتنی بڑی صلاحیت دی ہے اتنا تیرا پکا نشانہ ہے اور تُو مداری بن کے وقت ضائع کر رہا ہے جہاں میدان میں نکل اور اسلامی فوج کا صفحہ سالار بن یہ نشانہ اللہ رسول کے دشمنوں پہ لگا تاکہ رب تجھے قوتیں عطا کرے مولانا یوسفی بھی تقریریں بیج سکتے تھے پیری مریدی بیج سکتے تھے کلم کو بیج سکتے تھے پر رب نے انہیں صلاحیت دی تھی انہیں اپنی ساری صلاحیتیں مدینے والے معبوب کے قدموں پہ قربان کر دی سارا کچھ حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا بہت بڑا لشکر ہو سکتا تھا اس شخص کا آگے پیچھے مرید بھاگ سکتے تھے بڑا کچھ ہو سکتا تھا میں اپنی ذاتی تجربے سے کہتا ہوں وہ بندہ کروڑوں اور عربوں کما سکتا تھا وہ بڑا کچھ کر سکتا تھا لیکن جو کمائی انہوں نے کمائی ہے نا وہ بڑی شاندار ہے اکھاں جدو میٹیاں زماننا میں نو رووے گا اپنا تے اپنا بیگانا میں نو رووے گا تے جدونا میں دسیا میں خارانوں میں خانے ویچ پھر جام ٹوٹ جانگے تے میں خانا میں نو رووے گا کئی لوک لوک رونگے تے کئی بک بک رونگے گلیاں دا آیانا تے سیانا میں نو رووے گا اب دعا کرتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ صدا بہار روے اس باگے تے کدی خضا نہ آوے او من فیض ہزاران تائیں تے ہر پکھا پھل کھاوے آخر دا آخر